منارہ انکو اور پاکستان دی انکو کانفرنس چوتھی آگنی کانفرنس اس لیت اس ریعہ سنال مہمان شخصیت کے بور مجید ہوں مہمان تھے ہمانا اقسا محقق اور منکو دی بڑی خدمت کرنے آلے پروپیسر راشد احمد صاحب جو ایکے محققوں اور زبان لفظ ٹیکسلا، ٹیزی، سکاپر کے پر ایک انڈراکس کے حالے کنا تقوم زیادہ کام ہیں میرا دعوت دلنیاں کو تشریف ہوں اور ہند کو زبان پیداف سانیک پوجھ دیا حالے کو دل کرتا ہے چناب کو شیئی سلام سے دلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں گندارہ ہندوے گوڑ کو سب ترین دل سے مباعد پا دیتا ہوں اور اپنے دل کا اظہار اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے لئے بہت خوشی محسوس کرتا ہوں اور بہت بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قسم کی سپورانک محفل سجائی اور مجھ جیسے ناچیز انسان کو جہاں مغلو کیا میری بہن تاروخ میں مواقع کہہ رہی تھی لیکن میں اپنے آپ کو ایک ادنا سا اور نازان قسم کا طالب سمجھتا ہوں اور گندارہ ہندوے گوڑ کے حوالے سے بات کرنے کا مجھے ایک حکم فرمایا گیا ہے گند سلسکر زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب خوشپوک ہے خوشپوئیں ہارا ماؤنٹینز یعنی گندھ ہارا یعنی کہ خوشپوؤوں کے پہاڑ ہیں بلکہ 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 سے شاید ادنا سٹارٹ کرتی ہے اپنے ہی ہیں ہندو کو جنہیں گاری گاری کرنا پسان کرسا گندھ ہارا یعنی کہ جتھے خوشپوؤوں کے پہاڑ ہیں اور انہ پہاڑاں بھی خوشپوؤ دیوارج عمر مزرگی پڑھنیاں لکھنیاں لیکن یہ خوشپوؤں ایک ہی گردستے چھے ایک ہی چھت تلے اکٹیاں آج دیکھنے دا موقع ملے ہیں بے گندھ ہارا زبان ایک اہد ایک ثقافت ایک تمدن ایک خطی پہچان ہے اور ہزارہ ہزارہ خیالانی جولانیاں اور خسن آفرینیاں نہ ہسین اندازِ اظہار ہیں ہند کو قدیم وادیِ حمالیہ میں قدیم باسیانی تو لیکن مونتا ایک پریمی باشا ہے ایک محبتی زبان ہے ہند کو قدیم علم اور حکمت اور دامش اور فکر اور الہامی اور بجدانی ذریعہ ہے اس الہامی لفظ استعمال کرنے تو تھوڑا جہا ہور ذرا واضح کرنا چلا کہ شاید یہ سمجھے جانا ہے کہ ہندو کو بلکل شاید قدیم لفظ ہند نال لگیا ہوئے ہیں شاید کہ ہندوان نہیں قدیم زبان ہوئے اور شاید اس علاقے سے کبھی کوئی حدایت نہ کوئی ذریعہ شاید واضح نہیں ہو سکیا تو ایسی قتل کوئی قل نہیں یہ بہت مردم خیز اور بہت علمی خطہ اور زبان آپ نے مخصوص خلد و خال اور مخصوص ثقافت نال زندہ رہی ہے قرآنِ حکیم فرقانِ حملیت سے اللہ پاک فرمانیں کہ وَلِكُلِّ قَوْمِنْحَا کہ میں نے ہر قوم کی طرف ایک رہبر حادی بنا کر پیچھ آئے کہ میں کہیں مان لما کہ میرا رابطہ کیا رہی ہے کہ میں رہبر حادی بڑھا کے پیچھیں تو اسی سمجھتے ہیں ساڑے دن میں تو کا غمبر نہیں آئے اور ایک اور جگہ قرآنِ چلتا سبحانہ وتعالیٰ فرمانتے ہیں کہ وَمَا نُحْ لِكَلْ قَلْ يَدَا إِلَّا نَبْحَسَ الرَّسُونَ کہ میں نے آج دن تک کسی بستی نو اُلڑ پلڑ تیو والا بربال نہیں کیتا جان تک کہ میں اعتماع میں ہوجہ دستی ہوتی اپنا نبی نہ بیچ جا جتھے نبیاں تے اسی میں تلے اسی تاریخ میں سفر دے چلیئے اپنے جدان اور اپنے خیال میں آق کھول گئے سفاؤ کے ارداثنی تاریخ میں سیادستے چلیئے تے اسا نظر آنا ہے جگہ جگہ اپنے بکھرے ہوئے آساس اور پھوٹی پھوٹی بستیاں تے قرآن کہنا ہے تے میں نبی نہ پہ جند میں برباد ہی نہ کرنا تے کس طرح ہے تے کسی نبی نہ آمد ہوئی اسی اور پونڈ ہو سن بہت سارے حوالہ چاہت میں انہال بودھ سدھارتہوں بھی نبی کہا گیا ہے حوالہ دیتا ہے کہ ذل کیفل جو نبی سن وہ کیفل کپل بستوںوں کہا گیا ہے اور کپل بستوں وہی دارالحکومت سدھارتہ پیدا ہوئے اور اس کو علاوہ خیر ایک حوالہ ہی ہے کمبیت علیہ السلام جوہے حضرت نوغ نے بیٹے سن جیسے نے کشتی جودی پارٹے تھیری تے وہ مائیگریٹ کرنے ہوئے حصہ نے اس کے لامے چاہتے ہیں اور کمبیت علیہ السلام میں ہاں ٹریول اتھوں ہی جائی رہا ہے اور پنجاب نائے ایڈیا تھوڑا جاگے تر جا کے لئے کشمیر میں ہی بادی چلا ہے لیکن چھم سشتر میں بلکل تلے آج بھی انہوں نے مزار موجود ہے دیکھے اجازتنا ہے تے میں چلی تھوڑی کی مشابہت شاید سنگیاں تو پاہی جائے یہ پنجابی اور ہندگوڑیں دوران تے شاید اتوہ کوجڑا ہندگوڑیاں خوشکوہاں لے کے نال چلے اور اسوں نے ممکن ہیں بہت صحیح اگلہ ہے کہ میری احسن کو تحقیق تلاؤں اور ریسرچ تلاؤں کہ انہوں نے ضرور استقام ہونا چاہیے ہیں تے میں کمپی طرح اسلامی تذکرہ کی تھی کیتا ہے مزید اس نے گفتگو کی تھی جانئی ہے کہ آریانز کتے آئے اور آریانز جڑا ہے وہ اس علاقے ہاں سیولائیسٹ کیتا ہے اور آریانز ہی جڑا ہے ہند کو ہندر نناک پہ نہیں تفاہ ویدہ چیزت عوال کیتا ہے جس طرح ریگوید لفظان ہیں ہندو ہند میں حوالے لگتا ہے لیکن کیا اس تو پہلے کوئی تھے کیا عوالی نے آثار نہیں ہے اس سے فرس ٹائم کوئی لوگ اکھی آئے جبکہ ایسی کوئی کر لی گئی اس تو پہلے جنیا پومہ ہوا اسی جڑا ڈجار ٹائپ اور بلکل بلیہ زمان دیواس تصور کر کے گھون بیل تراؤ اور ڈیگر پومہ کہنے ہم اتنے تکینٹ کی ہیں ایسی کر لی گئی بلکہ پوری ٹیکنگل بلکل ریفرنس موجود ہے جساں بات سے چاہینا اسی میں انشاءاللہ دے سکنا کہ ایتھے بہت سیولائیس لوگ رہے ہیں رہ رہے ہیں جنہاں آثار باقی عادت موجود ہیں سینیٹیشن سسٹم بہت اچھا موجود ہیں انڈرگراؤنڈ پانی نظام ایتھائیگر پہنچانے ہیں بلکہ بڑی خوبصورت گل تاریخ چھے دیرنے چھے نہیں وہ اپنے گلی محلیاں اس طرح تعمیر کر رہے ہیں کہ ویکیو کلینر نکام پانچ سرکشن نکام گلیاں چھے ہوا کر رہی ہیں جس طرح ہوا چلنی تھی گلیاں انڈومیٹک ساف ہو جانی ہیں جتھے اس طرح ہی تہذیب آپ نے اروج پہنچ کے برباد ہوئے ہوئے ہیں اسی کس طرح پانی نظام اتھے اسنی زبان اسنی زبان بلکل کج مچ زبان رہے گئی ہوئے ایسی گلکتے نہیں ہو سکنی ہند کو اس لئے بھی موجود سی ہند کو نہ صرف اس لئے اس زبان جو موجود سی بلکہ جس لئے آریل اتھے داخل ہوئے تو اس لئے بہت ساریاں زبانہ اتھے بولیاں جانی ہیں مختلف زبانہ بولیاں جانی ہیں یا ایک دوسرے تو ذرا مختلف زبانہ بولیاں جانی ہیں سیاسی گومنگریاں سیاسی حالات چینج ہونے لئے لیکن خطے نے خد و خال زبان کلچر تہذیب بلکل نہیں کرتے قدیب مورینز آئے قدیب باختری آئے قدیب یونانی آئے لیکن یہ دل تاریخی حقیقت ہے میرے بہت محترم بزرگ مواقع کیا تھے تشریف فرمان مات اللہ کش آئیتے بھی بڑا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نادان اسلام نے مختبو کہا لے ہیں ماظر کر کہ اس دور یہ واضح غلط تاریخ موجود ہے کہ قدیب یونانی زبان حسن اس کے لئے چھے قدیب سرکاری حیثیتل رائٹس میں رسم و خط مختلف ہونے رہے ہیں قدیب خرشتی زبان چھے لکھا ہے قدیب احرامی سرک ایکسٹ بھی تھے بڑا مشہور ہیں بلکہ احرامی زبان میں بڑی اچھی کار ذہن چھے آگئے ہیں ملی ذاتی تحریریں موجود ہیں انشاءاللہ چھپی نہیں چھاپ جاستی اس تو پہلے میں ایسا ہزارت نہ کرنا چاہایا لیکن کر دینا بڑی اہم گال ہے کہ اے ہند کو بولنا نہ لے اور ہند کو ان لوگ کوئی آج لے لرنٹ اور آج لے مواقع کی نہیں بلکہ صلیہ اس چیز میں گواہ ہی دے رہی ہیں کہ ہند کو بہت قدیم اور اتھینے رہنے ہیں زیادہ فہم بھوش زقاوت اور بہت اہم گال میں شیئر کرنا چاہنا کہ بائبل اچھ گال دیکھی ہے انجین مقدس چھے کہ بیت اللہ جس لئے مریم نے ہاں بیٹا کہتا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ تین مجوسی کچھ لوبان کچھ سونا کچھ دیگر طائف لے سارے پڑھ سکتے ہیں اسے لے کے اوکے تو دو تین مجوسی ذکر آیا تین تاریخ میں یا آنے مجوسی وہ ساڑھے اس خصوصت اور اس ایرین اپنے انسان ہیں اور ہندو کو سپیکر ہے اس کو علا ہوا کہ کدھے مزید گل کی دی جائے اسی سمجھ رہے ہیں کہ ہندو اجڑا ہے وہ شاید آریانز نے آگئے تھے ہندووں کو تعریف کروایا آریانز نے یہ خیال ہے اسا نہیں خیال ہے کہ آریانز ہی پہلے بانیم اور سیولائز لوگ سن جبکہ تھوڑی ہی دیکھنا مزید دیکھنے سے آیا ہے کہ آریانز کو بہت پہلے بہت پہلے ین اوستہ جنہیں کتاب زرتشت جنہیں لکھی سی زرتشت میں ین اوستہ چھے ون داد باپ نمبر ایک اور طولہ کے نمبر انیس یسنا سروش شست ستاون نمبر اور انتیس نمبر مہرشت نمبر ایک سو چار تیرشت نمبر بتیس ان سب کو ون سب کو زیادہ قدیم کتابیں اس اجھ کہا گیا ہے کہ آہرمزاد نے پندرہ بیترین ممالک بنایا آہرمزاد کو اللہ اس کے باقے سمال کر دیں آہرمزاد نے یعنی اللہ نے پندرہ بیترین ممالک بنایا ان تمام سے سب سے زیادہ خوبصورت جو بنایا اس کا نام ہپتہ ہندو ہپتہ ہندو تیرکہ ہے مشرق سے مغرب تک بیتا ہے یہاں ہندو کو کوئی وجہ ہے تسمیہ واضح ہپتہ ہندو ہپتہ ہندو یعنی مزید تحقیق اور جو بار چیزتے لکھیا گیا ہے ہپتہ ہندو کو سے ہندو کو اس یعنی کہ ہندو کو یعنی ہندو اس اور اس طرح الفاظ استعمال ہو رہا ہے میں یہ دوستہ نے حوالہ نقل بنات پڑھ دیتا ہے کہ جس لئے آرینز بھی اسنے سے یہ چلی آئے ہیں یعنی کہ اسنے یہ زبان ہندو ہے کہ کوئی آج ہی نہیں یا کوئی وقت کسا نہیں بڑھا گیا یا کچھ معمولی نہیں اور ستیاں ہزاروں سال تاریخ بہت قدیم تاریخ ہے آرامی زبان بھی لکھی جانے لیے خرشتی رسول خط بھی رائج رہا ہے لیکن اس سے مقابلے سے جو ہی زبان سنسکرت سی ہے سنسکرت زیادہ ڈائن مندرانی داسی بڑھ کے ٹکرے ہیں آوامی گفتگو پراکرد یا ہندگو ہی رہے ہیں اور یونانی جسرے اس وادی سے داخل ہوئے یونانیاں نے ملن نال بہت سارے الفاظ شاید ہندگو جے آئے ہو سن یا ہندگو جوں یونانچے جائے ہو سن سنیوگرس میں حکومت بہت بہت تک بھی رہی ہے اس کمریاز میں چلا ہے اس تو بہت بھی باقری رہے ہیں کافی ٹائم ٹا لیکن اس ٹائم چھے کچھ الفاظ نہیں کھو جسا میں جس ہی ٹائم صرف کیتا ہے تھوڑا بہت اللہ نے فضل و خرم رہا فارسی زبان چھے تا تقریباً ساٹھ فیصل لوگ الفاظ میرے کون افسوس کیوں پیپر میرا نال نہیں ملائے کیا آسکیاں جس ہی فارسی نے او الفاظ قدیم آسار باستانی فارسی چھے یا یندی پوستائی زبان چھے کی توڑے سارے نے سارے ساٹھ فیصل بھندگو مور چھے اور جے کر دے میں سمجھنا بہت زبانہ سکھنا ہوئے صرف چالیس پیسٹ مینٹ کی ضرورت اسی اچھے فارسی دان ہو سکتا ہے اور قدیم یونانی زبان نے جے کر دے ایسی تھوڑی دی تحقیق کی دی جائے کہ کچھ ارباز تا بلکل چونپ آم دیتا ہے کہ ہندو کو نہ ہوئی لابس بلکل ایکسنٹ نہ بھی فرق نہیں لہجے نہ بھی فرق نہیں اسے وزن نہ بھی فرق نہیں اسے طرح یونانی زبان چھے مستامر ہے مستامر اصل ہندو کو زبانہ بڑا فیارہ لابس ککڑ یونانی زبان چھے پھلکل اسے طرح اور اسے مانی سے بولیا جانا ہے کڑی یونانی زبانہ سے اور پھلکل اسے طرح بولیا جانا ہے جس طرح اسی اسے طرح مانی لے لیں فیاری پیاری پہلے کوئی پوچھ یا ہوئی اسی کہ اسی کپ اور لیگل ارفاظ آلے ہیں اور اے الفاظ اسی آپ نے سمجھ رہے ہیں اے الفاظ اسند مستار بہت صرف یہ پوما لائے کے لیے ہیں اور صدیاں پر آنے الفاظ اسے طرح موجود ہیں اور بہت ساری کھیل بھی جڑے یونان ٹرانسفر ہوئے پل ریسنگ وغیرہ جس طرح تھوڑی در پہلے میرے پوتروں برمار حسن کے بڑے پیارے کھیل حسن میں حسن میں چھنے جا رہے ہیں انہوں نے کھیلا چاہیے حسن کے دین کھیلا چاہیے گوڑ دوڑ پیل دوڑ رکھ دوڑ جساں ہی دانا نہیں دوڑ کہہ لیں اندیگ کہہ لیں وہ بھی شامل ساں اور اس وقت نہیں ساں تھی آپ نے کھیلیں اس وقت پلی جا کیا جاتی ہوئے اسے پیچھے اور چیز پانے میں سے دکھڑا ہویا جانا ہے اسی طرح اپنی گفتگوں اس میٹ نے نکوشش کر سن دو چار الفاظ اور جس طرح اج بہت سارے ہندگوں نے بہت بڑے لوگ ایک چھر تلے یا تشریف فرمایا اسی کہتے تھوڑا لوگ اور ہندگوں آپ مزید دور سے جا کے دیکھئے اقریباً حضرت عیسیٰ تو بھی ہزار پندرہ سو سال اور پچھے جا کے کرے اسی تحقیق کرئے تیولمیک رشی ایک بہت بڑے موقع اور بہت بڑا ہندگوں زبان نا مہر گزرن تاریخ کہنی ہے کہ انہوں نے اپنا علاقہ شلاتر میں علاقہ ہے اور شلاتر حسن نے اس اپنا شمالی بڑا میں کیلئے جی کلے موجودے تحقیق طلب جالے فیلا باقی کے تحقیق انڈین صدر کچھ ٹائم پہلے کہنے سن کے اسیسیاری حکومت آردھ شاستر میں بنیادتے چلا رہے ہیں آردھ شاستر لکھنے لے چانتیا گھوٹلیا بلکل ہندگوں نے بہت ماہر ہے اور ٹیکسلا موجودہ ٹیکسلا اڈا نے ایردگیٹ قریب انہوں نے کار میں آثار موجوداً مدر صلاح قلیم علاقہ حسن نے آئے اس زمانے سے ہوتے موجود ہیں اور ہندگوں نے ایک قدیم ترین لوگ پلک کرنے لکھ گرانگر لکھنے ہیں پانینی ایک بہت قدیم نام ہے وہ بھی اپنے ہندگوں زمان میں بہت بڑے سکالر ہیں اور ایک زمان بہت عرصہ تا تھا اصلاح نے اس علاقے سے یونیورسٹیوں سے اتارہ رمائی یونیورسٹیوں سے باقائدہ دورتے ہیں جس طرح میں کیا ہے کہ سینی نیشن سسٹرم ہے جس طرح میں کیا ہے کہ بہت زیادہ اچھی ویلک نینڈ سٹی ہے شہر آباد کیتے ہیں انہوں نے تقسیم بڑی سیدھی گریان کیتے ہیں جنہیں قوم اتنا سینس رکھنی ہوسی وہ قوم آپری زبان میں کس طرح بے توجہ بڑھتنی ہوسی اور میرے خیال سے جیسے فرما رہے ہیں کہ یہ جو پانی نہیں تھا یہ پانیا جو آپ کے قریب کا گاؤں ہے یہ اسی کے نام سے ہے ملکی آرہین ہونا ہے تو ملکی آرہین ہونا ہے یہ ملکی آرہین ہونا ہے جو آپ کے پاس ہے گاؤں یہ بھی ملکی آرہین ہونا تھا یہ سوابی کرنے ہونا تھا۔ سوابی میں ایک جگہ ہے لاہور وہاں سے مائگریٹ کر کے پانے آرہین ہونا ہے۔ اور نیکس رائم یورسٹیل کا یہ ایک طرح سمجھیں